بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے حبیب جو پیغام تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے وہ سے پہنچا دو اور اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنی رسالت کے کام کو انجام ہی نہیں دیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ارشاد ہوا عید سعید غدیر اٹھارہ زلہج کو ہے اور عید سعید مباحلہ چوبیس زلہج کو ہے اور یہ کل ملا کر سات دن ہیں یعنی ایک ہفتہ کیا یہ بہتر کہ اس ایک ہفتے کو ہفتے امامت اور ولایت کے عنوان سے منعا جائے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اعلان امامت اور ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے بحکم خداون تبارک و تعالی لہذا صحیح معنی میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے جب اطاعت کی جاتی ہے مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی یفرق بین الحق و الباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی لہذا اس ایک ہفتے میں خصوصاً ذکر کیا جائے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اور ان کے گیارہ خلفہ کی امامت اور ولایت کو لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے سے اتحاد ہوتا ہے اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کو بیان کرنے سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے بلکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے امت میں اجتماع ہوگا رہ گیا معاملہ ناسبیوں کا تو ناسبی تو ولایت مولا امیر المؤمنین اور اہل بہت علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ تو فضائل اہل بہت علیہ السلام ہم سے تو کجا اہل سنت سے بھی سننا گوارہ نہیں کرتے مثال کے طور پر اسی غدیر کے پیغام کی وجہ سے جب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لقب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی بائیک آٹ ہو گیا اور ان کو بھی رافظی کہا جانے لگا تو معلوم یہ ہوا کہ مولا امیر المؤمنین کے ذکر سے ہمارے برادران اہل سنت نہیں چڑھتے بلکہ نواسب چڑھتے ہیں اور نواسب کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ اہل بیعت سے براد کا اظہار نہ کیا جائے ماظر اللہ اس وقت تک ہی راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی ان کے بڑوں کا کام تھا کہ جنہوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شدم اور لاندوں کا سلسلہ کیا اب ہم توجہ دلائیں کہ ہفتہ وحدت اور ہفتہ امامت اور ولایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان دو ہفتوں کا اعلان جس نے کیا ان کا نام تھا آغای منتظری اب وہ کہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی رنجشی ہوئی لیکن یہ ہفتہ جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے اس کے بانی آغای منتظری ہی تھے لیکن انہوں نے دوسرے ہفتے کا بھی اعلان کیا تھا کہ جس کو تقریباً بولا دیا گیا اب آپ کے سامنے ایک کلپ آئے گا آغای جنتی کا کہ وہ ان دو ہفتوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور اصل میں اس موضوع کو لانے کا حدف یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے گا ہفتہ امامت اور ولایت کا تو ہمارے بعض نادان لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے اور ہفتہ وحدت کو مٹانے کے لیے ہے بلا شک تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاظ ضروری ہے ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اسی طرح سے دیکھر ادیان والوں کے ساتھ بھی ہم محبت کے تعلقات رکھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا بھی دفاع ہم پر لازم ہے اور انہیں بھی اللہ سبحانہم و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئین میں احل البیت علیہ وسلم کی جانب ہمیں دعوت دینی ہے اور ان کے کلام کو ان تک محچانا ہے لہٰذا آپ آغا جنتی کلپ سمات فرمائیں هفته ولایت را ایشون ابتکار کرد و اون هفته وحدت هر دو از ابتکارات ارزنده است ولی متاسفانه این یکی به کلی سر بریده شد و فراموش شد و نادید گرفته شد و اون یکی هم نیم جانی دارد و امت اسلام باید از این پیشنهاد و از این ابتکار این مرد خوشفکر و خوشتشخیص و خوشدرک جهان اسلام استقبال کند هفته ولایت یعنی یک هفته باید درباره ولایت صحبت کرد یک هفته باید حق مسلم علی را مطرخ کرد دعوان نمی کنیم فخاشی نمی کنیم بدزبانی نمی کنیم تفرق انجیزی نمی کنیم هفته وحدت را هم حفظ می کنیم صد در صد و بیش از این که هست ولی یک هفته هم باید گفت اگر بخواہد وحدت درست بمانت و یک وحدت واقعی برقرار شود باید احترام به قدیر گذاشت باید قدیر را به عنوان زامن وحدت حفظ چارم اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ منتظری کے ہاتھوں کو چومتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ دو بہترین کام انجام دیئے ایک ان کا ابتکار ہے یعنی انہوں نے شروع کیا ہفتہ وحدت کو اور دوسرا ہے ہفتہ ولایت ہفتہ ولایت 18 زلہج یعنی روز غدیر سے شروع ہوتا ہے روز مباحلہ تک ہفتہ ولایت انہوں نے شروع کیا اور ہفتہ وحدت بھی انہوں نے ہی شروع کیا جو ایک بہترین کام ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس ہفتے کا یعنی ہفتہ ولایت کا سر کاٹ دیا گیا ہے اس کو زبا کر دیا گیا ہے اور بھولا دیا گیا ہے اور نظروں سے اوچل کر دیا گیا ہے اور دوسرا ہفتہ یعنی ہفتہ وحدت وہ بھی نین جان ہے امت اسلامی کو چاہیے کہ اس خوش فکر اور خوش تشخیص اور خوش طبع شخص کی اس پیشنہاد یعنی ہفتہ وحدت اور ہفتہ ولایت اور امامت کا استقبال کریں ہفتہ ولایت یعنی ایک ہفتہ ہمیں چاہیے کہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو ڈسکس کریں یعنی ایک ہفتہ مولا امیر المؤمنین کے حق مسلم کو واضح کریں ہم لڑائی نہیں کرتے ہم گالیاں نہیں دیتے ہم بززبانی نہیں کرتے ہم تفرقہ انگیزی نہیں کرتے ہفتہ وحدت کو ہم حفظ کریں گے سو فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ حفظ کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر بے خوہد وحدت درست بے معنیت یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنی میں مسلمانوں میں اتخاب ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم ہفتہ امامت اور ولایت منائیں ایک واقعی وحدت کے جو احترام غدیر کے ذریعے سے ہو اور یہ ضروری ہے کہ غدیر ربع انوان زامن وحدت حفظ کر اور یہ ضروری ہے کہ غدیر کو وحدت کے زامن کے طور پر اور وحدت کی اصل وجہ کے طور پر ہم اس کی حفاظت کریں تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہ دو ہفتے ایک دوسرے کی زد نہیں ہیں نقیز نہیں ہیں بلکہ صحیح معنی میں ہفتے وحدت جب ہی ہوگا جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہوگا کون سے ولایت وہ ولایت جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اور اس کا اعلان ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فقط غدیر میں بلکہ دعوت الزل اشیرہ سے سلسلہ شروع ہوا اور غدیر میں تو بہت بڑے پیمانے پر یہ اعلان ہوا اور پھر عملی عدوار سے کبھی چادر تدخیر کے نیچے ہوا تو کبھی میدان مباحلہ میں ہوا